وفاقی حکومت نے پاکستان تحریق انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کارہوائی کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات اتہ تانر نے کہا وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے کیس فائل کرے گی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی حکومت ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے کوشیاں ہیں جبکہ ملک میں ہجانی قیفیت پیلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریق انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے شیمن تحریق انصاف بریسٹر گوہر علی نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارویڈ بلوک نہیں وہ تحد ہیں اور رہے گی ایک بار پھر تحریق انصاف کے رہنماؤں پر پارٹی چھوڑنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے نو مائی کے بعد بھی ایسے ہی باقیات اور پریس کانفرسز تنوائی گئی ٹی ٹی آئی کی سیکنٹرین فرمیشن روک فسن نے کہا کہ سپریم پورٹ کے پیسنے میں مجھڑوں کی نشان بری بھی گئی انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی کو تھانا شادمان جلانے کے مقدمے میں رہنماؤں تحریق انصاف شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کر دی کوٹ لگپا جوہل لاہور میں صداد دہشتگردی عدالت دہور کے جج خالد ارشت نے کیس کی سماعت کی پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی کو کوٹ لگپا جوہل میں پیش کیا گیا رہنماؤں پی ٹی آئی نے صحت جرم سے انکار کیا عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت پائیس جولائی تک ملتوی کر دی مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاد ہی کر دی گئی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں سولہ جلائس سے بڑے اضافے کا امکان ہے ذراعی کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں نو روپے فی لیٹر اور بٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پر قرار رہنے کی تواقعوں ہیں حقی ملزوری ملدر آسف شباہ شریف دیں گے مزیراعظم محمد شباہ شریف کی زیر سدارت نیلم جہرم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے مطالق اجلاس ہوا اس موقع ریپورٹ میں بتایا کہ نیلم جہرم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تامی کے حوالی سے جیو فیزیکل اور سسمیکک اک عوامی کو نظر انداز کیا گیا حقام میں مزیراعظم کو بریفنگ دی کہ پروجیکٹ کی ہیڈ پریس تنڈل کی مناسبت کانٹیکٹ ٹائنگ نہیں کی گئی مصوبے کی بروقت تھرڈ پارٹی ویڈیریشن نہیں پیروائی گئی جس پر وزیراعظم نے خرابیوں کے سمیدران کا تائن کر کے سخت کاروائی کی حضار دی موسیقی 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 بیٹائیٹ ججز کو بطور الیکشن ٹریبیونل تائنات کرنے والے الیکشن ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کے خلاف دائر ترخواست پر ریجسٹرار آفیس نے اعتراض آئیت کر دیا ریجسٹرار آفیس کے جانب سے آئیت اعتراض میں کہا گیا آگے ترخواست کے ساتھ ایک ٹھکی کاپی نہیں لگائی گئی ریجسٹرار آفیس نے اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر نوجوان کو معاشرین خود مقتعادی کے لیے ہنرمن بنانا ہمارا بین ہے ورلڈ یو سکلز ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ورلڈ یو سکلز ڈے پائدار مستقل کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم کردار کو سمجھنے کا دن ہے ہنرمن نوجوان ہی ہماری سنمارکاری اور اساسہ ہیں انہوں نے کہا کہ نوجوان کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ترقی کے لیے درکال مہاکوں سے پوچھنا سبانا چاہیے شریف مینسٹر سکلز ڈویلپمنٹ انیشریٹیف کے تحت ٹیپٹا کورسز کے طلبہ کی تعداد بدتدریش چالیس ہزار تک کریں گے گورنر حسین کامران خان ٹیسوری سے خیبر پختون خواہ کے گورنر فیصل کریم گنڈی کی ملاقات دونوں رہنموں نے ملاقات کے دوران بین السبائی روابط سیاحت کے فروغ وفا کی تعاون سمیت دیگر دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گورنر سین کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ بین الاقوامی سبائی روابط سے دو طرفہ مفادات کو تقویہ اتحاصل ہو سکی ہے ملک بھر میں آٹھ مولمہ حرام کے سلسلے میں مجالس ازار جلوسوں کا احتمام عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا جا رہا ہے آٹھ مولمہ حرام کے مناسبت سے ہونے والے جلوسوں اور مجالس کے موقع پر پولیس کے جانب سے سکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ترجمان دوہار پولیس کے مطابق شہر میں آٹھ مولمہ حرام کے مناسبت سے چار سو پچیس مجالس اور تراسی ازداری جلوس پر آمد ہو رہے ہیں مجالس اور جلوسوں کی سکیوٹی پر پانچ ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار دائمنات ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آثورٹی انڈی ایم میں نے کہا ہے کہ سوبہ پنجاب میں توفانی بھارشوں کے نتیجے میں کم از کم چوبیس افراد حلاق جبکہ اسی زخمی ہوئے ہیں انڈی ایم میں نے خبردار کیا ہے کہ روامہ سوبہ پنجاب اور سندھ میں مونسون کے بارشوں کے نتیجے میں امرجنسی کے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے حالیہ بارشوں میں لاہور، سرگودہ، ٹووٹھیک، سنگھ، فیصلباد، کوٹردو اور بہابلپور متاثر ہوئے ہیں ان بارشوں میں چالیس کے لگ بگ گھروں کو بھی نقصان پہنچا ملک میں ٹرپک کے مقلب حادثات میں نو افراد جا بھاگ سترہ سے زائد شدید زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ہیدر آباد کے علاقے ایم نائن موٹروے کے قریب مینی ٹرک اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں چار افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ پانچ شدید زخمی ہوئے اور باروں میں موچوے ایم فائپ پر کار اور ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ساتھ سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے سکردو میں کار کھائی میں گرنے سے کم سے بچی سمیت تین افراد شپکے شکارکو میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو افراد جا بھاگ ہو گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عوام سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی اپیل کر دی گوول آفیس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا بیان بازی کافی حد تک پڑ گئی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے شکر ہے حملے میں ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے امریکہ میں اس قسم کے تشدد کی جگہ نہیں سیاست میں کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کا کیا مقصد تھا اسے مدد حاصل تھی یا نہیں پاکستان کرکٹ بورٹ پرنچائز ٹارنمنٹس کے لیے کئی اہم کھلاریوں کے این او سی روکنے پر غور کر رہا ہے ٹرک انفو کی ایک ریپورٹ کے مطابق پی سی بی فاسٹ بولر نسیم شاہ کے بعد شاہین شاہ فریدی محمد رزوان اور بابا رازم کو پرنچائز ٹارنمنٹس کے لیے این او سی جانی نہیں کرے گا گزشتہ روز دی ہنڈرٹ میں کھلنے کے لیے نسیم شاہ کے جانب سے بورٹ سے این او سو کی درخواست کی گئی جسے پاکستان کرکٹ بورٹ نے یخصر مسترد کر دیا تھا موسیقی 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 پاکستان کے حمزہ خان اور عبداللہ نواز نے امریکہ میں جاری وولڈ جونئر اسکواش چیمپینشپ کے کوارٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پری کوارٹ فائنل میں دورو پلیز نے مصر کے کھلاریوں کو شکر سی ہیوسٹرن میں جاری وولڈ جونئر اسکواش چیمپینشپ کے پری کوارٹ فائنل میں دفاعی چیمپین پاکستان کے حمزہ خان کا مقابلہ مصر کے مروان اصل سے تھا اٹھالیس منٹ جاری رہنے والے اس میچ پہ حمزہ خان نے تین ایک سے پتہ آسل کی فوٹبول ورڈ کپ دوہزار بائیس جیتنے کے بعد ارجنٹینہ کوپا امریکہ کا بھی فاتحہ بنکے ارجنٹینہ نے یہ اعزاز طور بھی بار اپنے نام کیا امریکی ریاست میانی کے ہارڈ روڈ سٹیڈیم میں کھلے جانے والے کوپا امریکہ کے فائنل میچ پہ ارجنٹینہ نے کولمبیا کو ایک صفر سے شکستے دی غل ملکی میڈیا کے مطابق پہلے ہاپ میں دونوں ٹیمیں گول سکور کرنے میں ناکام رہی جبکہ دوسرے ہاپ کے 64 میرٹ میں انٹکنے کی انجری کے باعث سبتان لیونول میسی کو میدان سے باہر جانا پڑا اور اس ساہاں موقع پر ٹیم کے ساتھ ناکلی پر میسی بینچ میں روتے رہی یورو کب دوہزار چوبیس کے فائنل میں سپین نے انگلینڈ کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکاف زیکر ٹائٹل اپنے نام کر لیا یورو فوٹبال کب دوہزار چوبیس کا فائنل جرمنی کے شہر بارلین میں سپین اور انگلینڈ کے درمیان ہوا میچ کا آغاز میں سپین اور انگلینڈ نے ایک دوسرے پر گول کرنے کے لئے بھرپور اٹیک کیے میچ وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے سپیریش فوٹبالر مائیکل اوزر وال نے کابیابی سے گول کر کے ایک بار پھر برتری ثابت کر دی جو آخر تک پر قرار رہی یو سپین نے دو کے مقابلے میں ایک گول سے یورو فوٹبال کب دوہزار چوبیس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور محکم موسمیات نے وفاقی دار الحکومت سمیت ملکہ چاروں صوبوں کے مختلف اصلاح میں آج بارش کی پیشکوئی کی ہے اسلام آباز، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور بلائیت خیبر پتنخہ کے بعض علاقوں گزر بلدستان اور کشمیر میں بھی آج بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق آج جوہب، بارخان، موساکیل، شیرانی، لورالائی، کولو، جھل مقسی، غزار، ڈسپیلا اور کردونوان میں آدھی چلنے اور گرد شمک کے ساتھ چند مقابات پر بارش کا امکان ہے السلام علیکم کوہینوڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکم اور میں ہوں نیہا پرویز ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بیگ کے بعد ہمارے ساتھ پہیں